اسلام علیکم ویلکم تو آشا ریسپی اس طے والی مطن بیرانی کی بہت ہی مذہدار بہت ہی سپائسی اور بہت ہی ہندی ریسپی دینے چاہ رہی ہوں آپ کو وہ بھی اپنے سٹائل میں آئیں دیکھتے ہیں اسے ہم نے کیسے تیار کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے بہت ہی زبردست بہت ہی مذہدار مطن بیرانی کی ریسپی دینے چاہ رہی ہوں ہاف کے جی میں نے مطن کا گوش لیا تھا اور مطن میں وائل کر چکی ہوں اور یخنی میں نے تھوڑی رکھی ہے ہاف کے جی بناسپتی رائس لیے ان کو بھی دھوکے سوکر کے رکھا ہوئے سپائسیز دکھا دیتی ہوں ہاف ٹی سپون رچیڈی پاورڈر لیے ون ٹی بل سپون میں نے لیے جی پی سوا دھنیا ون ٹی سپون لیے گرم سانا پاورڈر ون ٹی سپون لیے میں نے حل دی ہول سپائسیز میں ون ٹی بل سپون میں نے زیرا دی چار پانچ چھوٹی لائچیاں تین بڑی رائچیاں لونگ اور تیز پاتھ اور کاری مرچ بھی میں یوز کروں گی اس کے علاوہ تماتر جائیں گے دو دمیانے سا اس کے تماتر لیے میں نے پانچ چھوٹی مرچ جائیں گے تین میں نے دمیانے سا اس کے پیاس لیے اور اچھو کی شکل میں میں نے ان کو کٹ لیے ٹو ٹی بل سپون لیس نہ در کا پیس جائے گا تھوڑا سا دھنیا بھی جائے گا اور ایک میں نے پیادی لیے دھائی کی دھائی تھک اور میٹھا ہونا چاہیے ٹو ٹی بل سپون بریانی مسالہ نہیں ہے یہ میرا ہوم ایڈ بریانی مسالہ اس کی ریسپی میں نے اپنے چینل پر دیئے آپ چاہیں تو جا کے دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یلو فوٹ کلر یوز کروں گی تھوڑا سا آئیں شروع کرتے ہیں اپنی بہت مددار سی بریانی میں گھی میں بنا رہی ہوں آپ چاہیں تو آئل میں بھی بنا سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن وحیم سے بریانی برانہ سٹارٹ کر رہی ہوں چاول میں نے بوائل ہونے کے لئے رکھتی ہیں اور تقریبا ون اینڈا ہاف ٹی بل سپون نمک ڈالوں گی چاول بوائل کرتے ٹائم یہ جائے گا اس میں ہول سپائسی جو میں نے آپ کو دکھایا تھے میں نے کالی میرچ کا اضافہ اس میں کیا وہ ڈال دیں سب کے سب اور اس کو بوائل ہونے کے لئے رکھ دیں دو تیز پانت یوز کروں گی میں تقریباً ایٹی پرسنٹ ہم نے چاول اپنے گلانے ہیں دوسری سائٹ پہ اپنا بریانی کی تیاری کرتے ہیں بسم الہرمان وحیم سے ایک کپ گھی لی ہے آپ چاہیں تو آئل میں بھی بنا سکتے ہیں سب سے پہلے پیاز ڈالوں گی میں پیاز کو اچھی طرح سے گولڈن فائی کرنا ہے جیسے کرتے ہوتے ہیں بریانی وغیرہ کے لئے دوسری سائٹ پہ چاول ہمارے بوائل ہو رہے ہیں بلکل ہلکے ہاتھوں کے ساتھ ہلا دیں وائل کرتے ٹائم اپنے نمک تیز ڈالنا ہے ورنہ بریانی کا سائکہ وہ صحیح طرح سے نہیں آتا پیاز ہمارے گولڈن براؤن سا ہونا شروع ہو گئے اب اس ٹائم پہ ہول سپائیسز ڈال دیں جو ہم نے رکھی ہوئے ہیں بہت désبalet ثوڑہ سب تیز کو اور ساتھی ریسے ندر کا پیس ڈال دیں اچھی طرح سے بھانائی کریں اور بہت سے پیاز کے ساتھ ایسے ندرoh کو اچھی طرح سے دھونیں پیاز کے ساتھ گولڈن سا کرنا ہے گولڈن براؤن سا کچھا پانی رہنا چاہیے اور میں نے تازہ لیسن ادرک یوز کی ہے اگر آپ کے پاس پہلے سے گرائنڈ ہے تو بریانی برائنی مغیرہ لیکن اس سے زائقہ اور اچھا ہو جاتا ہے ساتھی ٹماٹر ڈال دیں لیسن ادرک ہمارا فرائی ہو جاتا ہے تو ساتھی ٹماٹر اور ہاری میچے ڈال دیں بنائی کریں تھوڑا سا ٹماٹر ڈال دیں ٹماٹر ہونے بنائے ٹماٹر ہو جائے تو میں نے اس کو لٹ دینے لگی ہوں اس کے بعد اس کو دیکھتے ہیں اور دوسرا سائٹ میں چاوڑھو بھی بلکل بائل ہونے والے ہیں ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں اس طرح سے چاہیئے ہمیں ایٹی ٹو ایٹی فائل پرسن جو ہیں وہ گلے ہونے چاہیئے صرف تو ان کو ڈرین کر لیتے ہیں اور اسی طرف باقی مسالے کے جو ہیں وہ لٹ دے دیتے ہیں پہلے چاہوڑ ڈرین کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں دو منٹ ہو گئے ہیں تمہارٹر دیکھ لیتے ہیں پاکیا تک رینڈر ہونا شروع ہو گئے ہیں اور ساتھ ہی اب اس میں مٹن ڈال دیں یقنی میں نے بلکل تھوڑی سی رہنے دیئے مٹن میں اگر آپ بوائل نہیں کر کے رکھتے ہیں تو پھر آپ کو پہلے بنانا پڑے گا تو میں نے اس لیے پہلے سے بوائل کر کے مٹن رکھ لیا ہوگا اگر چکن ہو تو پھر کوئی بوائل کرنے کی ضرورت ہی ہوتی ہے سپائسز ڈال دیں ریڈ چری پاورڈر دھنیا پاورڈر گرم مسالہ پاورڈر اور جو ہلدی ہے تھوڑا سا بنائی کر لیں تماماٹو ایسے کو لٹ دے دیں ایسے کو پانی لٹ دیں پانچ منٹ کے لئے لٹ دیں پانچ منٹ کے لئے لٹ دیں اس کے بعد دیکھتے ہیں پانچے منٹ ہو گئے ہیں دیکھ لیتے ہیں مسالہ اب دیکھ سے سے کتنی پیاری سی روک آئی ہے بریانی مسالے کی وجہ سے اب اس تائم پر فریم بلکل لو کر دیں یا بند کر دیں یا لو کر دیں اور دہی ایڈ کر دیں دہی میں نے اچھی طرح سے بیٹ کر کے رکھا ہوا ہے اور جو باقی ہم نے گرہ مسالہ رکھا ہے وہ بھی ٹاگ دیں تھوڑا سمینڈ پر چھڑکنے کے لئے رکھوں گی اور نمک ڈال دیں ون ٹی سپون نمک میں نے شامل کیا تھا مجھے کم لگ رہا تو ون ٹی سپون میں اور ڈالوں نمک احتیاط سے ڈالنا پڑتا ہے کیونکہ پہلے ہی اچھا بلوں میں نمک ایڈ ہوا ہے تو اگر زیادہ ہو گیا تو پھر اچھا نہیں رکھے گا لیکن اگر بریانی میں کم بھی ہو جائے تب بھی اچھا نہیں رکھتا بس اچھا طرح سے اس کو پکنے دیں دہی کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے فلیم لو کر کے دہی ڈالایا تو کوئی دہی نہیں پھٹا کوئی اس میں گھٹنیاں وغیرہ نہیں پھنی ہے دوبارہ سے لٹ دے دیں دہی کا پانی روائے ہونا چاہیے اچھا طرح سے اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں پانچ سات منٹ ہو گئے ہیں دیکھ لیتے ہیں اچھا طرح سے مسالہ جو ہے بلکل بن گیا ہے بریانی کا اچھا جی اب اس ٹائم پہ اس میں تھوڑا سا میں دھنیا ایٹ کروں گی باقی ہم گانیشنگ کے لئے یوز کریں گے ہاف مسالہ جو ہے وہ میں رکھ لوں گی الگ برطن میں اور یہ تیہ والی بیرانی میں بنا رہی ہوں تھوڑا سا اور برائے کریں گے اس کو میرے پاس کیونکہ تازہ پودینہ نہیں تھا تو میں سوکھا پودینہ یوز کر رہی ہوں تقریباً من ٹیبل سپون یہ بنتا ہے ہاف میں ابھی یوز کروں گی اور ہاف جو ہے اوپر ڈالوں گی اینڈ پہ بہت ہی مدیدار سسائقہ ہوتا ہے پودینہ بہت ضروری ہے ملیانی کے لئے کبس کم میرا یہ خیال ہے اگر آپ نہیں پسند کرتے تو بے شک مت یوز کریں لیکن بہت بردست ہو جاتا ہے مسالہ مارا ڈالوں گے ہاف جو ہے میں نکالوں گی اوپر ڈالوں گی تہہ کی اندر اور ہاف جو ہے ہم نیچے رکھیں گے مسالہ نگال لیتا ہے میں نے اسی لئے ایٹی فائف پرسنٹ تک جو ہے وہ ٹینڈر کیا تھا چابلوں کو گلایا تھا پکایا تھا اسے زیادہ نہیں پکانا کیونکہ باقی جو ہے وہ مسالے میں بنیں گے بہت ہی مدیدار مسالے والی تیہ والی بیرانی بنے گی ہماری ڈالوں گے اسے زیادہ رکھنیں میں نے بہت چاول میں نے بنینے کیا ہے میں نے بھی لگ کر دیا جو ہے چاولوں کی طے کو نیچے رکھیں گے ہم لے چاولوں کی ایک طے کو یہاں کریں ۔ اگر اگر نمک کم ہو گیا تو آپ کی طے والی بنیانی جو ہے وہ اچھی نہیں بنے گی تھوڑا سا اور کریں ساتھ ہی اس میں جو مسالہ ہے وہ ایٹ کر دیں اور اوپر ڈال دیں باقی چامل فلیم بلکل لو رکھیں جو مسالہ میں نے بچا کر رکھا تھا بریانی وہ تھوڑا سا چھڑک دیں اوپر یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کو کر کے دیکھئے گا آپ بہت زیادہ لینا چاہتے ہیں لے لیں مجھے بلکل دمیارہ سا میں نے ٹوماٹر لیا اور باریک باریک سا میں نے اس کو کٹ لیا گانیشن کے لئے یہ جائے گا تھوڑا سا دھنیاں جو ہم نے بچایا تھا وہ ٹاگ دیں اسے ایک اڑک سے خوشبو آ جاتی ہے جو پدینہ ہم نے رکھا ہے وہ بھی ٹاگ دیں میرے پاس کیونکہ ڈرائے ہے تو میں ڈرائے ڈالوں گی ساتھی زردہ فوٹ کرر لے لیں اور ڈال دیں تھوڑا تھوڑا کر کے ساتھی دم دے دیں چابلوں کو جیسے چابلوں کو دم آتا ہے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں بلکل میڈیم لون فریم پہ رکھ رہی ہوں میں اس کو تقریباً 10 منٹ کے لئے جیسے چابلوں کو دم آتا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں چابلوں کو دیکھتے ہیں چابلوں کو دیکھتے ہیں اور اچھی طرح سے دم آ چکا ہے چابلوں کو فلیم بند کر دیں اور چابل زبردست قسم کے ہمارے جو چابل ہیں وہ ریڈی ہیں آپ دیکھ ستے ہیں کتنی کھلی کھلی سے ہماری بیرانی بنی ہے ایک دفعہ ہلکیاتوں کے ساتھ ہلا دیں چاروں طرف سے تاک کہ بیرانی جو ہے وہ بلکل بھی سٹکی نہ رہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے چابل اگر آپ نے اچھے کھانے بھی ہیں اور دکھانے بھی ہیں تو تو بس میں اسے ریش آؤٹ کرتی ہوں اور آپ کو رکھاتی ہوں امیر کرتی ہوں میرے آج کی یہ بہت ہی مزیدار سی یہ مٹن بریانی مسالہ مٹن تہہ والی بریانی آپ کو پسند آئے گی اگر آپ کو میرے ریسپیز پسند آ رہی ہیں تو پلیس میرے شینل آئیشہ ریسپیز کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اگری سپیدار کیلئے لائفیز